وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ اتحادی سمیت دگر عراقین کا دو دن تک اپوزیشن میں جانے کا اعلان ہونا تھا لیکن ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا تحریک انصاف کے پاس کچھ ثبوت ہیں وزیر عدم کی ثواب دید ہے وہ 27 مارچ کو ثبوت دکھائیں گے عمران خان مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے پورے ملک میں جذبے کی لہر آئی ہوئی ہے نہ صرف اندرون ملک بلکہ باہر سے لوگ بھی جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں وزیر عظم عمران خان نے کہا دنیا دیکھے گی کیسے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی عدل انصاف نہ رکھنے والا معاشرہ عدل انصاف نہ رکھنے والا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا آج کرپشن کے کیسز میں ان تینوں چوہوں کو معاف کیا تو یہ پاکستان سے سب سے بڑی غداری ہوگی وزیر عظم عمران خان نے اتحادیوں کو منانے کامیشن سینئر تحریک انصاف کے رہنموں کو صحب دیا وزیر عظم کی خصوصی ہدایت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایمکیم کے وفد سے اہم ملاقات کی شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ایمکیم رہنموں میں وفاقی وزیر قانون و انصاف بریسر فاروق نسیم وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹکنالوجی امین الحق جاوید حنیف صادق افتخار شامل تھے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر داخلہ چودین نسار علی خان نے وزیر عظم سے ملاقات کی خبروں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے چوری چھپے ملاقات کرنے کا نہیں وقتی فائدے کیلئے جماعتوں کو تبدیل نہیں کرتا ابھی کوئی پارٹی جوائن کرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ستائیس مارس کے جلسے کے لئے کوئی دعوت نامان ملا ہے روسی فورج نے یوکرین کے شہر ماریو پول پر اب تک کا سب سے خطرناک پم گرا دیا جس میں تین سو سے زائد افراد کی حلاقت کا خچا ہے یوکرین حکام کا کہنا ہے کہ روسی فورج نے جان بوجھ کر ایسے سینما پر یہ خطرناک بم گرایا جہاں پر خبر تھی کہ وہاں یوکرینی شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان کرکڑ کے مایا ناس فاس بولو شوئی بختر نے اسٹریلیو ٹیم کی فتح کا راز بتاتے ہوئے کہا کہ جس طرح گزشتہ روز اسٹریلیو ٹیم نے دلیرانہ انداز سے انننگز ڈکلئر کی تھی یہی حوصلہ ان کی جیت کا سبب بنا